اعوذ باللہ والسیحان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتأمرون الناس بن بری وطن سونا انتساكم وانتن تطلون الكتابہ لا تعطیبون صدق اللہ العظیم آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو اور تم بھولتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تم پھر سوچتے نہیں ہو یہ آیت ہے چونکہ پیچھے خطاب حصل میں جاپنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کوئی خطاب ہو رہا ہے خصوصاً یہ آیت جو ہے علماء بنی اسرائیل کے لئے اترئے ان کو خطاب ہیں اصل بات یہ تھی کہ علماء بنی اسرائیل جبود و نصارہ وغیرہ یہ تو وہ حق سمجھتے ہیں قرآن پاک کو رب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں جیسے دوسرے مقام پر اشاد فرامایا گیا یعارفونہو کما یعارفونہ ابناءہم تو ان کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو پھر ان کو خفیہ طور پر ان سے بات تھیت ہوتی تو یہ علماء بنی اسرائیل اپنے رشتہ داروں کو کہتے دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو تو تم نے اچھا کیا ہے دیکھو اس دین پر قائم رہنا دین حق ہے اس دین کو نہ چھوڑنا کیونکہ وہ سچا دین ہے اور باقی ہم اپنے خاص مسلطیں ہیں خاص مسالے ہیں حسن میں دنیا بھی مسالے تھی جیسے پچھلے آیات سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مال کی محبت میں مبتلات ہے اس لئے اللہ نے فرمایا تلات اشتروب آیاتی سمنا قلیلا وہی مسالے تھی ان کی مال حب مال اور حب جا یہ بلا جو ہے یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی تو بہرحال یہ ان کے خیال میں ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو اسلام نلانے کی اندر خاص حکمتیں ہیں لیکن تم جو ہیں ہماری مسئلتوں کے خیال نہ کرو تمہارے اس میں کوئی مسئلت تمہاری مسئلت اسی میں ہے کہ تم دین حق پر قائم رہو اللہ تعالی نے پھر ان علماء سوک و علماء بنی اسرائیل کو ملامت کے انداز میں فرمایا کہ لوگوں کو تم نیکی کے حکم دیتے ہو وطن سونا انفسکم اور افس انہیں نفسوں کو بلا دیا مراد بیر سے یہاں ایمان ہے لوگوں کو تم حکم دیتے ہو کہ جو تم ایمان لائے ہو وہ ٹھیک ہے واقعی واللہ کے سچے نبی ہیں لیکن خود ایمان قبول نہیں کرتے یعنی مطلب یہ ان کو تو کہتے ہو ٹھیک ہے تم ایمان لائے ایمان لائے رکھو لیکن خود ایمان کیوں نہیں لاتے ہو جب حق سمجھتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو کیا مطلب کتاب اللہ یعنی تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب تھی تورات انجیل اس میں یہ صراحتا منقول ہے کہ جو علماء حق کو جان پہچان کر پھر نہیں مانتے ہیں تو ان کی حق میں کیا سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ کی وہاں مذکور ہیں اس کتاب کے پڑھنے کے باوجود کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے کیا تم اقل نہیں ہے سوچ نہیں ہے کیا تم اقل نہیں رکھتے ہماری اتنی اقل بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے لئے تو خیر سمجھتے ہو اور یہ خود خیر لینا نہیں چاہتے ہیں خیر یہ تو اصل میں علماء بن اسرائیل کو ایک قسم کی ملامت کی جا رہی گی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے ان کو کہو کہ یہ حق ہے مانو لیکن خود بھی تو اپنا خیال کرو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو خطاب ہے لیکن ان پہ جو آکام تھے جو ہماری شریعت میں آگئے پھر ہم بھی اس کے کیا ہے مخاطب بن جائیں گے اسی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں اگرچہ ہیں تو انہی کے بارے میں اصلا لیکن اب مانوی طور پر ہر اس شخص کی اس میں مضمت ہو جائے گی جو دوسرے کو نوکی کا حکم کرتا ہے نوکی کی ترقیب دیتا ہے اور برائی سے روپتا ہے لیکن خود جو ہے نوکی نہیں کرتا ہے خود برائی سے نہیں بچتا ہے تو ان سب کے بارے میں یہ وعیدیں ہیں یعنی گیا سارے مخاطب ہو گئے یہ جو بھی ہوں چاہے علماء بن اسرائیل ہوں یا بعد کے علماء جو کیا ہے حق کو جان کر اور سچ کو جان کر پھر اس مخالفت کرتے ہیں لوگوں کو تو نیکی ذکاتیں خود عمل پیرا نہیں ہوتے یعنی بے عمل عالم ہو گئے بے عمل جو بھی ہو اسی وجہ سے اس بارے میں حادث میں بڑی سخت وعیدیں آئیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزشیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم لوگ آگ میں کیوں کر پہنچ گئے حالانکہ ہم تو اللہ کی قسم انہی نیک آمال کی بدورت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے وہ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم زبان سے تو کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو نصیت کرے تو خود بھی عمل کرے ورنہ کیا ہے دوزخ میں جانا پڑے گا اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کی ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کتری جا رہی تھی تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے یہ روایت حضرت اللہ ابن کسیر نے نقل فرمائی ہے مطلب یہ ہے کہ زبان جو لاتے تھے لیکن عمل اس کے خلاف کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں آگ میں ان کی زبانیں بھی اور ہونٹ بھی کٹے جائیں گے بھارہ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم کرے تو خود بھی کرے اس کو خود کرنا چاہئے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں جب تک خود سارے نیک عمل نہ کرلوں پھر میں کسی کو نیکی کا حکم ہی نہ کروں کسی کو تبلیغی نہ کروں نہ مقصد یہ ہے کہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے اس کو چاہئے خود بھی عمل کرے یہ مطلب نہیں کہ اگر عمل خود نہیں کر سکتا تو دوسرے کو نیکی کا حکم ہی نہ کرے نہیں مثلا ایک بڑا افسر ہے ٹھیک ہے خود وہ اچھا کام نہیں کرتا لیکن اپنے ماتاتوں کو وہ اچھائی کا حکم کرتا ہے ان سے وہ کرواتا ہے تو ٹھیک ہے کرواتا رہے ایک دن اس کو بھی حیاء آ جائے گی میں اپنے ماتاتوں کو تو کہہ رہا ہوں تو میں نہیں کر رہا لیکن کیا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ کہ دوسروں کو حکم کرے تو خود بھی کرے تاکہ خود بھی گناہ سے بچ جائے دیسے دوسروں کو بچانے کا احتمام کر رہا ہے تو بہرحال اصل مقصود یہ ہے کہ دوسروں کو حکم کرو تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ کا قول امام مالک نے نقل فرمایا تھا انہوں نے فرمایا کہ کہ ہر شخص یہ شوز کر عمل پر معنوف اور نہ یعنی ملکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ کار ہوں جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا خود تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا لتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا کیونکہ کچھ نہ کچھ گناہ تو ہر انسان کرتا ہے صرف انبیاء پاک ہیں باقی تو کماسوم نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر کوئی کہے مجھ سے کبھی گناہ نہ ہوگا تو تب تبلیغ کروں گا پھر تبلیغی بند ہو جائے گی یہ مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والوں کو نیکی پر کہہ لگانے کا حکم ہے کہ وہ خود نیکی کریں تبلیغ بھی کریں ساتھ ساتھ نیکی کریں گناہوں سے بچیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے توبہ کریں اور تبلیغ کو جاری رکھیں تو اصل مقصد جی ہے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے علماء کو صحیح طریقے سے دین پہنچانے کی فکر نصیب کریں اور خود ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے یہ علماء کے لئے بہت سخت وعید ہے ایک قسم کی آج کل ہمارے اندر بہت کمی آگئی خاص پر علماء کا طبقہ ہے تو وعظ تو بڑے بڑے ہم کرتے ہیں بڑے نمیل اچھے دار تقریر ہیں تو اللہ بلہ واری تقریر ہیں لیکن خود عمل کا مسئلہ جو ہے اس میں خیال کرنا ضرور ہے کہ ہم خود کتنے عامل ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ یدیسیں جو پیچھے ہوئے میں نے ذکر کیا ہیں یہ کہیں اسی کا مزدعک نہ بن جائیں یہ تو اس وجہ سے کوشش کرنے چاہیے دوسرا یہ بھی ہے کہ جو عالم عمل صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وعظ کے اندر اثر بھی رکھ اس وجہ سے جو اس کا وعظ سنتا ہے جو اس کا معتقد ہوتا ہے مرید ہوتا ہے یہ تو اس کی باتوں پر اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جو خود و عالم عمل نہیں کرتا ہے چاہے بڑی زبردستی تقریر کیوں نہ کرے اس کے اندر وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو عمل کرنے والے کا ہوتا ہے اس وجہ سے انسان عمل ایک تو اپنی کیا ہے جو ہے ذات کے لئے عمل کرے کہ مجھے کہ اس میں آخرت میں اچھا ہوگا معاملہ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو نفع بھی اس طریقے سے اچھا پہنچے گا یہ تو اس لئے اس کو ضرور عمل کرنا چاہیے عمل کر کے جب نصیت کرے گا تو پھر اگلے میں کیا ہے تاثیر بھی ہوگی وہ قبول بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين